نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں The Earth News میں ہوں آپ کے ساتھ امن شرمہ میں اس سمیں گورنر میڈیکل کالج مارچری کے باہر موجود ہوں یہ جس یوک کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام توہیدوانی ہے جن کی کل دیر رات سڑک ہاتھ سے صدرہ میں جو ہے وہ جان چلے گئی ہے اور توہیدوانی ان کا نام ہے جن کی عمر 21 ورشے کی قریب ہے اور راجوری کے رہنے والے ہیں یہ ایسے اور جمعوں میں اگر بات کرے تو بٹھنڈی میں رہ رہے تھے اور اس سمیں میں مارچری کے باہر موجود ہوں اور کہیں نہ کہیں پریوار اس سمیں جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے پوری طرح سے اس سمیں بکھر چکا ہے کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے کل بہت دکھت سماچار جو ہے وہ سامنے آیا تھا آپ کو بتا دیکھیں کہ ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے لڑکا لڑکی جو بائیک پر سوار تھے ان کی اس میں جو تھے وہ جان چلے گئے تھے اور پریوار کے صدر سے اس سمیں یہاں پر پہنچے ہیں ان کے ریلیٹیوز یہاں پر پہنچے ہیں اور کافی پریشان ہے پریوار اس سمیں اور کہیں نہ کہیں پریوار میں اس سمیں جو ہے وہ دکھوں کا پاہ ٹوٹا ہے پریوار کے صدر سے اس سمیں یہاں پر پہنچے ہیں سپاس میں یہ وہاں سے اپنی بائک پر آ رہے تھے تو آگے سے کوئی گاڑی آئی تو اس گاڑی سے تھوڑا سا ان کو جو اندھیرہ آتا تو جٹکا لگا لائٹ پڑی آنکھوں پر جٹکا لگا تو اس نے گاڑی جو ہے اپنا موٹسیکل ایسے تھوڑا کاتا تھا ادھر سے جو فاس سپیڈ میں ایک ٹرک آ رہا تھا ٹرالہ آ رہا تھا وہ ان کے اوپر چڑ گیا بلکل چٹی کر کے وہاں سے نکل گیا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس روڈ کے اوپر آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں کوئی رات کے لیے کہ لائٹ کا رینجمنٹ نہیں کوئی کیمروں کا رینجمنٹ نہیں کوئی اس قسم کی چیزوں کا روزانہ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سیدھا روڈ پر روزانہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ ٹرک والا وہاں سے بھاگ گیا پھر جب تک پولیس آتی یا لوکل لوگز آتے ہم تو یہی جاتے ہیں کہ سرکار پہلے اپنے لکیونانز دیکھیں اپنی شارٹ کمنگز دیکھیں اس روڈ پر کیا ہے اس کے بعد دیکھیں ڈرائیور کے پاس لائٹ سانس تھا یا نہیں تھا گاڑی نہیں تھی یا پرانی تھی پہلے آپ دیکھئے کہ آپ نے رات کے لیے وہاں پر لائٹیں کیوں نہیں لگائی ہوئی یا وہاں پر آپ کی جو ہے پٹرولنگ پارٹی پولیس کی وہ کہاں ہوتی ہے آپ کی ٹریفک پولیس جو ہے وہ دن کو جو ہے لوگوں سے وصولی کرنے کے لیے تو سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں شام کو کیا پرویجن آپ نے رکھا ہوا ہے اگر شام کو آپ ٹریفک کو چھوٹی کر دیتے ہو اس وقت آپ کا فلائنگز کارڈ کون سا ہوتا ہے ان علاقوں کے اندر جو ان چیزوں کو چیک کرے اس قسم کی تو چیز کوئی بھی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو ان چیزوں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ دن کو اگر آپ نے ٹریفک پولیس رکھی ہوتی ہے رات کو آپ نے کیا پرویجن رکھا ہوا تھا ہے جو رات کو ہٹن اینڈ رن کا جو معاملہ جو ہے کر کے یہ لوگ بڑے بڑے قتل کر کے اس قسم کے سالشی قتل کر کے بھی نکل جاتے ہیں دیکھیں سمارٹ سیٹی کی بات کرتے اور جہاں پر لائٹ ہوں ہیں اور ہاں آپ نے ایمپارٹنٹ بات کیا سمارٹ سیٹی کا ڈول بجاتے ہو گئے ہیں چار سال یہاں پر جمہو کشمیر کی سرکار کو کہ ہم نے سمارٹ سیٹی بنائی کون سی سمارٹ سیٹی روڑ پر اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار کے لیے پہلا سوالیا ہے کہ تمہاری سمارٹ سیٹی کے اندر روڑ کے اوپر لائٹیں نہیں ہیں تمہاری سمارٹ سیٹی کے اندر رات کو کوئی فلائن سکار نہیں ہے تمہاری سمارٹ سیٹی کے اندر حادثہ ہو جائے تو دو گھنٹے تک پولیس کو انتظار کرنا پڑتا ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر پولیس وہاں پر آئے صرف ڈیڈ باڈی اٹھانے کے لیے وہ بھی نہیں کلپلٹ کو پکڑنے کے لیے نہیں ڈیڈ باڈی اٹھانے کے لیے یہ کام سرکار کا رہ گیا ہے بڑے خصوص کی بات کس طرح کی سرکار روائی چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر جو کارروائی ہو ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار سے یہی کارروائی نہیں ہے اس کے بعد سرکار کوئی پلان لے کر آئے کہ مزید حادثے نہ ہوں اس قسم کے حادثات نہ ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اس روڈ کے اوپر آئے دن اس قسم کے حادثات ہوتے رہے ابھی تک تو کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ہمارے پاس ابھی خبر نہیں ہے کہ اس لیول پر کیا کارروائی ہوئی ہے درائیور کو یہ پکڑیں گے بھی یا تمام چیزیں کریں گے قانونی کارروائی لیکن ہمارا بچہ جو گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے حادثات نہیں ہونے چاہیے آپ روڈ کو دیکھے فیلال اس سمیں پریوار جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے پریوار کے ساتھ اس سمیں یہاں پر جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس سمیں دکھوں کا پہاڑ جو ہے وہ پریوار پر ٹوٹا ہے اب شب کو جو ہے وہ یہاں سے لے کر جایا جائے گا لیکن سجڑا میں جو کل ایک دردناک اور دل کو دھلا دینے والا سڑک حادثہ جو کہ وہاں پر بیتی رات پیش آتا ہے قریب دس ساڑھے دس بجے کے قریب یہ حادثہ پیش آتا ہے اور جس میں اکیس سال کے تو ہی دوانی کی جان چلے جاتی ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی ان کی بھی جان چلے جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بدروا کی رہنے والی تھی اور یہ دونوں ایک ہی ساتھ بیچ میٹ تھے جو کی نیٹ کی تیاری کر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں بائیک سامنے سے لائٹ بچتی ہے اور جیسی شیئے وہ دوسی سائٹ ٹیون لیتا ہے تو وہاں سے ایک تیز رخطہ رک آتا ہے اور انہیں ہٹ کر کے جو ہے وہ یہاں سے چلے جاتا ہے پریوار اس سمیں پوری طرح میں پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے پریوار دکھوں کا پہا ٹوٹا ہے پورا پریوار اس سمیں یہاں پر پہنچا ہے ان کے دوست یہاں پر پہنچے ہیں اور کہیں نہ کہیں بڑا ہی دکھت رہتا ہے جب اس طرح کے واقعے وہ سامنے نکل کر آتے ہیں کہ سڑک حادثے میں جو ہے وہ اس طرح کی ہٹنائیں جب بھی سامنے آتی ہے تو دل دھیل جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اب پریبار دکھ میں ہے اس سمیں اور آپ لوگ ضرور تو ہی دوانی کی آتما کی شانتی کے لیے دعا کیجئے گا اور کہیں نہ کہیں اب جو ہے وہ شب کو یہاں سے لے کر جائے جائے گا اور دوست اس سمیں میں دیکھا آپ وہاں پر ان کے کزنز بھی ہو سکتے ہیں دوست ان کے ہو سکتے ہیں پریبار اس سمیں جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور کہیں نہ کہیں بڑا ہی دربا کے پون رہا کی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا اگر وہاں پر لائٹ ہوتی تو کیا یہ سڑک حادثہ پیش آتا آج کارن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں سمارٹ سٹی کے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں کہ جب وہ سمارٹ سٹی ہے وہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی جہاں پر یہ سڑک حادثہ پیش آیا ہے اور ٹرک چالک کا کوئی جاتا پتہ نہیں ہے کہ ٹرک چالک جو ہے وہ کہاں پر ہے اس سمارے فیلال پوری طرح سے پریوار جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے شف کو فیلال اب ایمبولینس میں ڈال کر جو ہے وہ یہاں سے لے کر جائے جائے گا اور پریوار اس سمیں پوری طرح سے جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے پریوار کو خود سمجھ نہیں آ رہا کرے تو کرے کیا کیوں کیوں نے اپنے گھر کا ایک چراک ہویا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا اور تمام بچوں سے ان کے پیرنٹ سے پیل رہے گی تھی آپ اپنے بچوں کو ضرور یہ ہدایت دیں کہ جب بھی آپ گاڑی چلائیں دھیمی گھٹی چلائیں اب کلتی اس کی تھی یہ تو فیلال انویسٹیکیشن کے بعد ہی پہ چلے گا لیکن پریوار کو یہ جو پتہ چل پایا ہے کہ سامنے سے لائٹ بچتی ہے چلتی بائیک کے دوران جب بائیک تو ہی کٹ کرتے ہیں تو سامنے سے ایک تیز رفتہ ٹرک آتا ہے جو کی ان کو ہٹ کرتا ہے اور جس کے بعد ان کی جان چلے جاتی ہے پریوار کے صدر سے اس سمیں پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں فیلال اس سمیں بڑا ہی دکھت رہا کہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ سامنے نکل کر آیا اور کہیں نہ کہیں اب پریوار جو ہے وہ اس سمیں سجمے میں ہے اور ٹوٹ چکا ہے تو ضرور آپ اس وقت کی آتما کی شانتی کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور تمام بچوں سے پیل رہے گی میری ان کے پیرنٹ سے پیل رہے گی کہ ضرور آپ بھی اپنے بچوں کو ہدایت دیں کہ آپ جب بھی وہاں نکلیں تو دھیمی گتی سے گاڑی چلائیں ٹو ویلر دھیمی گتی چلائیں فور ویلر دھیمی گتی چلائیں کیونکہ آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ آپ کا گھر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں آج اس پریوار میں مہاتم ہم کا مہول ہے اگر ان کی آتما کی شانتی کے لئے آپ لوگ ضرور توقع کیجئے گا دیکھتے ہیں اس کے نا پسندے کے ساتھ دیجئے زیادہ نمسکار